اساتذہ نے یونیورسٹیز ریسورسز کو کمائی کا سریعہ بنا لیا نیجی شعبے کے ٹیسٹوں کے کروڑوں روپے اساتذہ کی جیبو میں چلے گئے رہوہ سال ٹیسٹوں کی عمد میں پچاس ملین حاصل کیے گئے اس حوالے سے تفصیلات سے آگاہ کریں گے آتف فرویز آگاہ کیجئے گا بالکل یونیورسٹی اف ٹیکنالوجی انجیننگ اینڈ ٹیکنالوجی میں یہ صورتحال ہے کہ جو اساتذہ اور جو سٹاف ہے وہ نیجی شعبے کے ٹیسٹ کرنے کی عمد میں جو پیسے ہارے ہیں وہ اپنے اکاؤنٹس میں رکھے جا رہے ہیں اور اس حوالے سے جو ریزیڈنٹ آرڈیٹر یو ایٹی ہے اس نے اپنی رپورٹ میں اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ اس ساتھ پچاس ملین کے قریب جو ٹیسٹوں کی مند میں رقم آئی تھی وہ اساتذہ سمیت دیگر سٹاف نے اپنے اکاؤنٹس میں رکھ لیے تو ریزیڈنٹ آرڈیٹر نے اس بات کا تجویز بھی دیئے کہ فوری طور پر یہ کام ختم ہونا چاہیے اساتذہ کو اور سٹاف جو ٹیسٹوں کی مند میں پیسے وصول کرتا ہے یہ ان کے اکاؤنٹس کے بجائے یونیورسٹی کے اکاؤنٹ میں جانے چاہیے یا پینشن اکاؤنٹ میں جانے چاہیے کیونکہ یونیورسٹی پہلے ہی مالی مشکلات کا شکار ہے تو اگر یہ فنڈ یونیورسٹی کو مل جاتے ہیں تو مالی مشکلات کو صحیصہ تم ہو جائیں گی لیکن یہ انکشاف کے ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ اساتذہ کو جو اگر ایکسرا کام کروایا جاتا ہے تو اس کے لیے حکومت نے جو پالیسی بنا رکھی ہے کہ ایکسرا کام کی مرد میں ان کو جو الانسل سے صرف وہ ملنے چاہیے جو اساتذہ رسورسز کا استعمال کرتے ہوئے ٹیسٹوں کی مرد میں آنے والے جو کروڑا روپے ہیں وہ اپنے ایکاؤنٹس میں نہیں رکھ سکتے یہ لیٹر جو ہے وہ یونیورسٹی کے وائس شانسلر اور ریجسٹرار کو لکھا گیا ہے اور اس پر کہا گیا ہے کہ فوری طور پر جو ہے نئی ایک متعلی بنائی جا اور اساتذہ اور ستاف سے جو ٹیسٹوں کی مد میں آنے والے پیسے ہیں وہ لے لیے جائیں آتھر پرویز ہمارسد موجود ہے تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے اساتذہ نے یونیورسٹی ریسورسز کو کمائی کا ذریعہ بنا لیا نیجی شعبے کے ٹیسٹوں کے کروڑوں روپے اساتذہ کی جیبو میں روانسال ٹیسٹوں کی مد میں پچاس ملین حاصل کیے گئے ہیں نیجی شعبے کے ٹیسٹوں کے کروڑوں روپے اساتذہ کی جیبو میں اس حوالے سے یہ بتائیے گا آتھر پرویز سے بھی مزید تفصیلات جانیں گے شکریہ آپ کا